اسلام علیکم و ناظرین آج بیس مائی ہے اور بیس مائی ملدان میں عمران خان کے جلسے کا دن دو تین روز سے تیاریاں جاری ہیں اور دو تین روز سے جو شک روز جاری ہے کل خواتین کا کنونچن بھی ہوا مقامی قیادت جو ہے وہ پریس کانفرنسے بھی کر رہے ہیں سارے کانور میٹنگز بھی ہوئیں آمی ڈوگر صاحب کا ڈیرہ آباد ہے شامل قریشی صاحب کا ال قریش جو ہے وہ آباد ہے زین قریشی متحرک ہیں ڈیرہ غازی خان میں زرداج گل جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں لوترہ سے کافلے آئے سو آج کا جلسہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آج کا جلسہ کیا پیغام دینے جا رہا ہے یہ بنیادی سوال ہے عمران خان صاحب جس کال کا کہہ رہے ہیں کیا وہ کال ملتان سے دی جائے گی اور ملتان ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی تحریک کے لیے ملتان جو ہے وہ ایک بڑا اہم مرکز کہلاتا ہے اور یہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی تحریک ہوئی جو چلی تھی وہ ملتان سے چلی تھی اور بہت سی تحریک ہیں یوں خان کے خلاف ملتان سے تحریک چلی سو اب ملتان سے کال دینا دھرنے کی کال دینا یا مارچ کی کال دینا یا اسلام آباد میں جا کر کہ ہم نے اب اسلام آباد سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہو جاتی یہ کال اگر ملتان سے جی جا رہی ہے تو یہ بہت اہم کال ہوگی اور آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی اس کال پر کتنا اثر ہوتا ہے لیکن آج کے جلسہ جو ہے اس کے بارے میں جو کیا سرائیاں ہیں اس کے بارے میں اس کی کامیابی کے لیے جس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں یقینا ہم نے عمران خان صاحب کے جو باقی جلسے دیکھیں ہمیں یقین ہے کہ ملتان کا جلسہ بھی ویسا ہی ہوگا اور اس جلسے کے بعد ملتان کا یہ جلسہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رخ متعین کرنے جا رہا ہے ناظرین اکرام آپ کی رائے کا اتظار رہے گا گردو پیش رجی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی